الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما باق حوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعدہم علا بعد منہم من طلب اللہ ورفع بعدہم درجات وآتینا بی سبن مریم البینات وعیدناه بروح القدس صدق اللہ رزیم اللہم صلی علی سیدنا اولانا محمد معدلی جود بالکرم وعاله وآصحابه وابنه القریم وبارک وسلم السلام وآلکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ اللہ حرکل عزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعت المبارک کے اس بابر تک دن ہم اپنے خالق و مالک کی وارگاہ میں حاضر ہیں دعا کیجئے اللہ حرکل عزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے حضرات یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور اس دسمبر کے مہینے میں دنیا بھر کی جو دنیا عیسائیت ہے وہ حضرت سیدہ مریم صلی اللہ علیہ وآلہ اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس مناسبت سے کیونکہ ہم اللہ رب العزت کے مغوظ کیے گئے تمام انبیاء اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے ذکر خیر کو باعث سعادت سمجھتے ہیں اور قرآن حکیم نے جا بجا ان دو شخصیات کا ذکر کیا ہے تو اس مناسبت سے میں نے آج جمعہ المبارک کے اجتماع میں چند گزارشات کو آپ ذرات کی خدمت میں ارض کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے اور جو اللہ کے پاک کلام سے حصہ میں نے علاوہ کرنے کا شرف حاصل کیا یہ تیسرے باری کا آغاز ہے قرآن حکیم نے جا بجا مختلف انبیاء کا ذکر خیر اور ان کے مبارک نام یاد فرمائے ہیں ویسے تو تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار یاد دو لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش انبیاء اکرام اس کائنات میں انسانوں کی دائد کے لیے تشریف لائے جن میں سے چند ایک کا ذکر اور ان کے نام قرآن حکیم نے ذکر فرمائے جن کی تعداد پچیس کے قریب بنتی ہے اور ان میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اور بالخصوص سیدہ مریم کا ذکر خیر بار بار آیا ہے مریم سوریانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے عبادت گزار عابدہ خادمہ عابدہ عبادت کرنے والی خدمت کرنے والی یہ اس کا اس کا میننگ اور اس کا معنی ہے کیونکہ بچپن سے بیت المقدس کی خدمت کی سعادت اللہ نے ان کے مقدر میں لکھی بچپن سے یہ سعادت ان کو حاصل ہو اور یہ واحد خادون ہے یعنی جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے جس خادون کا نام قرآن میں آیا ہے جن کے نام پر قرآن کی صورت موجود ہے سورہ مریم یہ واحد خادون ہے جن کے نام پر قرآن کی صورت ناظر ہوئی ہے اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی جھولی میں تصریف لائے ان کی والدہ اور ان کی ماں ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوئی ہے اور تقریباً قرآن حکیم کے اندر تیس مرتبہ ان کا نام آیا تیس مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا جبکہ چار مرتبہ میرے اور آپ کی آقا و مولا جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا ہے حضور کا نام مبارک چار مرتبہ ہے اب جب یہ بات ہم کبھی کسی غیر مسلم کو اور عیسائی کو بتاتے ہیں یہاں کرسٹینز حضرات جو ملتے ہیں تو وہ بڑے حیلام ہوتے ہیں اور یہ چیزیں بتانی بھی چاہیئے تاکہ ان کو پتا چلے کہ قرآن کی اندر اللہ نے کس قدر ان کا ذکر خیر فرمایا اور ہمارے ہاں اللہ کے ہر نبی کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے ہم کتنا عادب اعترام کرنے والے لوگ ہیں انبیاء اور سیدہ مریم کا جو ان کی والدہ ہیں تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں جب یہ بات سنتے ہیں کہ دیکھیں کہ جو ان کے اپنے نبی ان کا چار مرتبہ نام آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تیس مرتبہ آیا ان کی والدہ کا تیس مرتبہ نام آیا قرآن اور یہ واحد خاکون ہے جن کا نام قرآن میں آیا جن کے نام پہ قرآن نے پوری صورت نازل کی لوگ حیران ہوتے ہیں تجسس پیدا ہوتا ہے اور پھر جب تک علم نہ ہو لوگ اس کو کوشش بھی نہیں کرتے اور یہاں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب کسی چیز کا ان کو علم ہوتا ہے تو یہ اس پر ریسرچ کرتے ہیں اس پہ غور کرتے ہیں اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کہاں کہاں نام آیا کیوں آیا کیسے آیا اور پھر اللہ بات پر جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت اور کرم کے دروازے کھو دیتا ہے اور انہیں پھر اسلام کا لور بھی اللہ عطا کر دیتا ہے اور یہ بے شمار واقعات ہمارے سامنے اس کائنات میں اس دنیا کے اندر آئے دن ہمارے سامنے یہ چیزیں آدھی رہتی ہیں اللہ کریم نے یہ دیسرے پارے کا جو آغاز کیا یہ آپ روز اس آئے کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں فرمایا باری تعالی نے یہ رسول ہیں کہ ہم نے نین میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت اتا دی ایک لاکھ چوبیس ہدار کموں بے سمبیہ ان میں تین سو تیرہ رسول باقی سب نبی تین سو تیرہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے رسالت بھی اتا تلکر رسول یہ جو رسول ہیں فضلنا باقہم علابات ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت اتا یہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے انبیاء کی شانوں کا ان کی عظمتوں کا ایک بات یہاں آپ ادرات کے ذہن میں رہے کہ نبی ہونے میں وصف نبوت میں سب نبی برابر ہیں سب کو اللہ نے نبوت اتا کی سب وصف نبوت کے اندر سب برابر ہیں اور قرآن حکیم میں جہاں بھی یہ بات آتی ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں اس سے مراد یہ کہ سب کو نبوت اتا کی ہے وصف نبوت جو ان کو بلا ہے اس میں سب برابر ہیں البتہ ان کے مراتب جدہ کانا ہیں ان کے مرتبے جدہ جدہ ہیں اللہ حافظ خصائص اور جو کمالات ہیں ان میں فرق ہے خصائص اور کمالات میں مراتب میں یہ فرق ہے اور ان کے درجات مختلف ہیں ان کی شانیں مختلف ہیں بات بات سے عالی ہیں اور ان سب میں جو سب سے عرفہ وعالی ذات ہیں وہ میرے اور آپ کی آتواں مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اللہ نے سب کو عطا کی وصف نبوت سب کے پاس ہے اس اعتبار تلکر رسولو فضلنا بادہم علا بادہم ہماری یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے پھر آگے فرمایا منہم من کلم اللہ ہو ورفع آبادہم درجات ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام بھی فرمایا ہے یہ جو دسول ہیں ان میں سے اللہ نے کسی سے کلام فرمایا ہے وہ رفع آبادہ ہم تراجہ اور وہی وہ ہے جسے سب پر درجوں گلندی عطا کی وائے باد سے اللہ نے کلام کیا ٹاک کی گفتگو کی اللہ اور باد کو درجوں سب پر فضیلت عطا کر دی اور پھر آگے ارشاد ہمائے وآبئینا ایسفن مریم البینا عطا speculation وائے بنا ہوگے ورح القدس اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسی کو کھلی نشانی آتا کی ہم نے مریم کے بیٹے عیسی کو کھلی نشانی آتا کی وائے بنا ہوگے روح القدس اور جبریلی امین کے ذریعے ہم نے اس کی مدد کی روح قدس کے ذریعے اس کی ہم نے مدد کی اللہ حضراتِ مہترم یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے انبیاء کے تین تین انبیاء اکرام کے خضائل بیان کرنا ہے یہ شروع ہو رہی ہے ابھی ابتدائی حصہ ہے اللہ حضر تین انبیاء کے خضائل اللہ نے اس کے اندر بیان کی یہ تین نبیوں کا ذکر کیا اس کے اندر اس آیت کی ابتدائی حصہ کے اندر تلکہ رسول و فضلنا بعد اکملہ بار اللہ حضر ان میں سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ حضرتِ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جن سے اللہ نے دور پہ کلام کیا ربِ کریم نے جن سے باتیں کی وہ ذکر آگے بھی کئی مقامات پر آیا یہاں کا طور خاص ان کا یہ ذکر آ گیا منہم من کلہ من لہ ان میں سے وہ بھی جن سے اللہ نے کلام کیا ہے تو ایک تو اس آیت کریمہ کے اندر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا جن سے رب نے کوہ دور پہ بلا واسطہ کلام فرمائے دیدار تو نہیں ہوا کلام کیا اور جبکہ میراج کی رات براہِ راست جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار کرنے کا شرف اگر کسی کو حاصل ہوا تو وہ میرے اور آپ کی آقا مولا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَانَا قَعْبَ قَوْسِنِ اَوَدْنَا دو کمانوں سے بھی زیادہ قریب پیٹھ کر جس ذات نے اپنے رب کا ان جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا یہ شرف یہ مقام یہ مرتبہ جماعتی انبیاء کے اندر کسی کو حاصل ہے تو صرف میرے اور آپ کی آقا مولا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا فرمایا منہم انقلم اللہ وہ ہیں ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا تو ایک تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا اور دوسرا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے عیسیٰ کریمہ کے آغاز کے اندر فرمایا وَعَا تَيْنَا عِيْسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَجْيَنَا کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھل انشانی آتا وَعِيَدْنَاهُ بَلُوْحِ الْقُدُلْ اور جبریلِ عَمِينَ کے ذریعے ہم نے اس کی مدد کی دوسرا جو ذکر آیا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سلامتا ہے اور تیسرا جو ذکر آیا ہے وہ ہستی جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد ہم آیا وَرَفَعَ عَبَادَ مُنْ دَرَاجَا اور کوئی وہ ہے جسے دوسروں پر درجوں فضیلتیں ہم نے عطا کیا درجوں فضیلتیں ہم نے جسے برند و بالا مقام ہم نے عطا کیا عزت و شانے جن کو وہ کام وہ میرے اور آپ کی آقا والا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تین ہستیوں کا ذکر تین امبیاء کا ذکر یہ تیسرے بارے کے آواز کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے عالی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تجلی الیکین بے انہا نبینا سید المرسلی یہ عالی حضرت کی ایک کتاب ہے اور یہ فتاوہ رضویہ شریف میں تیسویں جرد کے اندر یہ موجود ہے جس میں عالی حضرت نے نبی پاک علیہ السلام کی تمام رسولوں پر فضیلت کا بیان کرتا ہے قرآن کی دس آیتیں اور ایک سو احادیث عالی حضرت نے اس کتاب کے اندر جمع کی دس آیات قرآن کی اور ایک سو احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب میں عالی حضرت نے جمع فرمائی اس کا معنی یہ ہے کہ اس یقین کا اظہار کہ ہمارے نبی سروریالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اس عنوان پر یہ کتاب ہے اور یہ فتاوہ رضویہ کے تیسویں جرد کے اندر یہ کتاب موجود ہے اس لئے انہوں نے اپنی نات میں بھی کہا خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی جو عام مخلوق ہے خلق خلق سے اولیاء عام مخلوق سے اولیاء افضل پھر ان سے آگے نبیوں اور رسولوں کا مقام اور فرمایت پر ان سے آگے میرے اور آپ کے آقا مولا جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری یہ بڑا معروف مشہور ان کا ناقیہ جو کلاب ہم پڑھتے ہیں خند سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا ہے تو تمام نبیوں اور رسولوں کے اندر اللہ نے جو بلند اور بالا مقام اور مرتبہ آقا کیا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا مولا جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری حضور تمام رسولوں کے سردار سب سے افضل وعالی ہیں تو یہ جو قرآن حقیم کی آئین مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ رکھو عزت نے تین نبیوں کا یہاں ذکر فرمایا تین نبیوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ اکبر اور پھر حضرات سیدہ مریم صلی اللہ علیہ جن کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے میں نے پہلے آپ کی حدمت میں عرض کیا کہ مریم کا معنی ہے آبدا عبادت کرنے والی سوریانی زبان کا یہ سوریانی لینگویج کا یہ نام ہے عبادت کرنے والی خادمہ آپ کی والدہ جو ہیں سیدہ مریم کی انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ میرے بیٹ میں جو بچہ ہے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دی اس دور کے اندر بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا مردوں کو قبول کیا جاتا تھا بچہ پیدا ہوا منت مانی کہ یہ بچہ میں تیرے اس گھر کی گھر کے لیے وقف کرتی ہوں کہ یہاں خدمت کرے اور یہاں رہے اور خادم خادم بن کر یہاں پر رہے تو وہ قرآن حقیم نے اب میں وہ ساری آیتیں اس حوالے سے جو ہے وہ ساری آیت کو نہیں یہاں پر بیان ہو سکیں گی میں مختصرا کچھ باتیں آپ درات کی خدمت میں اس حوالے سے جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر تو انہوں نے منت مانی اللہ جو میرے پیٹ میں اولاد ہیں وہ خاص تیرے لیے آزاد میں تیرے لیے وقف کرتی ہوں آپ کی والدہ نے منت مانی تو تو مجھ سے قبول کر لے بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے اور جب وہ پیدا ہوئیں تو اب وہ بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئیں ان کے ذہن میں تھا اللہ بیٹا دے گا وقف کروں گی اب وہ بیٹی پیدا ہوئی اللہ اکبر یہ بھی حکمتیں ہیں اللہ وہ جانتا ہے معاملات کیا ہیں کیا اس کی حکمتیں ہیں اللہ اکبر اور آپ کے والد اکرامی جو تھے ان کا پہلے وصال ہو گیا تھا آپ کی ورادت سے پہلے وصال ان کا ہو چکا تھا تو حضرت عمران ان کو بڑی فکر تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو وہ اس سے پہلے انتقال فرما گیا تو پھر وہ بچی پیدا ہوئی وَإِنِّي سَمَّئِ تُحَا مَرْيَم تو فرمایا قرآن حکیم نے پھر ان کا نام انہوں نے مریم رکھا امام خازن نے امام بغوی نے اللہ اکبر اور پھر جب وہ پیدا ہوئیں تو انہوں نے اور پھر اللہ کریم نے فرمایا فَتَقَبْ بَلَحَا رَبُّ حَابِ قَبُولِ ان حَسَن تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کر دیا تو وہ بچپن سے دے دی گئی اور اس وقت جو بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء تھے ستائیس علماء تھے جو بیت المقدس میں رہتے تھے عبادت کرتے تھے پورا نظام ان کے کنٹرول میں تھا وہ کسٹورین کے سارے مل کر تو ان کی خدمت ملا کر بچی کو پیش گئے انہوں نے کہا یہ بیٹی پیدا ہوئی میں نے منت مانی تھی اب بیٹی ہے میں اپا کے سب سے پہلے آپ کے پاس لے آئی تو اس کو قبول کریں یہاں کے دی پھر وہ قرآن دازی ہوئی ستائیس لوگوں نے جب دیکھا علماء نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کسی نے کہا میں اس کی کفالت کروں گا کسی نے کہا میں اس کی کفالت کرتا ہوں کسی نے کہا میں اس کی کفالت کرتا ہوں آپ اس میں اب وہ اختلاف ہوگئے انہوں نے کہا چلوں قرآن دازی کرو جذر نارح قرآن نکلے وہ اہملی کفالت کریں صحیح نظکریہ علیہ السلام بھی علمیں معجود تھے انہوں نے کہا جی میرا حق بنتا ہے اس لیے کہ میرے گھر ان کی خالہ ہے اور خالہ مار کی طرح ہوتی ہے تو میں کفالت کرتا ہوں میری بیوی خادمہ بند کر وہ بھی ساتھ ان کے خدمت کرتی رہے گی میرا حق یادہ بند ہے ان کا نہیں قرآن دازی ہو اور پھر قرآن حقیم نے وہ ساری ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے ان کا اور پھر وہ قرآن دازی ہوئی اور قرآن دو مرتبہ نکلا حضر ذکریہ علیہ السلام کے نام کر ان کی کفالت میں ان کو دیا گیا اور قرآن حقیم نے پھر ان کا ذکر فرمایا آگے سورہ علیہ عبران کی 42 آئی کریمہ کے اندر وَإِسْقَالَكِ الْمَلَائِكَةُ یَا مَرْيَمُ اور جب فرستوں نے کہا اے مریم حضرت مریم کا ذکر آیا اللہ نے کیا اشانتہ کی زمان اللہ تعالی وَإِسْقَالَكِ الْمَلَائِكَةُ یَا مَرْيَمُ وَإِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَتَحْرَكِ وَإِسْتَفَاكِ وَإِسْتَفَاكِ وَتَحْرَكِ جب فرستوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے جن لیا اللہ نے تجھے جن لیا اللہ کو اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَتَحْرَكِ اور تمہیں پاکیزہ کر دیا ہے تمہیں پاکیزہ کر دیا ہے تمہیں جن لیا تمہیں پاکیزہ کر دیا وَإِسْتَفَاكِ وَإِسْتَفَاكِ کی عورتوں پہ اللہ نے فضیلت عطا کر دی اس دور کی جتنی خواتین تھی جب آپ موجود تھی سیدہ مریم تو اللہ نے ان سب پر آپ کو فضیلت اور قدرفیت عطا فرمائی اس وقت کی تمام خواتین پر آپ افضل ہیں افضل ہیں اس حوالے سے اللہ کو اور پھر حضرات اللہ نے عجب دیکھیں پیدا ہوتی لاکر پیش کر دیا ماں قدود بھی نہیں پیا دی والدہ قدود ایک دفعہ بھی نہیں پیا فوراں لے آئی وہ نے کہا میری منت تھی میں اسی وقت لے کر آگئی اور پھر رب کریم نے پرگرش کی کس طرح ان کی شانے تھیں اگر آپ پڑھیں قرآن و حدیث کے اندر اللہ و اکبر بندہ حیران ہو جاتا ہے کسی عورت کا دودھ نہیں پیئے تیزی سے بڑھتی تھی آپ عام طور پر بچے جس طرح بڑھتے ہیں اس سے بہت تیزی کے ساتھ آپ کی پرگرش ہوئی آپ کی بڑھدری ہوئی اس کے حوالے سے جنت کے کھل ان کے لئے آتے رہے محرابِ ذکریہ بھی وہاں پر موجود ہے میں وہاں اس کی میں نے زیارت کی مجھے سیدہ مریم کی قبر پہ بھی حاضری کا شرف نصیب ہوئی بیت المقدس کے قریب ہی تھوڑے سے فاصلے میں ایک چرچ میں آپ کی قبر آج بھی موجود ہے اللہ کو کیا جب شان تھی وہ حجرہ آج بھی بیت المقدس کے کارنر کے اندر وہ حجرہ آج بھی موجود ہے جہاں آپ عبادت کیا کرتے ہیں اللہ نے کیا شان اطاقہ ان کی شانے بیان کی کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے رب کریم نے تمہیں پاکیزہ خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور مریم تمہیں اللہ نے سارے جہانوں کی عورتوں پر فضیلت اطاقہ ایک ہے میرا اور آپ کا کسی کو کہنا کہ یہ عظمت شان فضیلت والی ہے ایک رب رحمان خود فرمائے کہ میں اسے فضیلت اطاقہ میں اسے شانے اطاقہ اللہ نے سیدہ مریم کو اللہ اکبر اور پھر سیدہ مریم کی کفالت فرماتے رہے اگر سیدنا ذکریہ علیہ السلام آپ بھی وہیں عبادت فرماتے تھے جو یہ مسجد اقصہ ہے اس کے اندر ایک محراب ہے محراب ذکریہ کے نام سے مشہور ہے جہاں سیدنا ذکریہ علیہ السلام عبادت فرمایا کرتے تھے اب تو یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو یقیناً اس وقت وہ اس طرح کی بلڈنگ تو نہیں تھی تو وہ چھوٹے چھوٹے علاقے تھے اور وہاں پر سکونے کے اندر جو جگہ تھی وہاں سیدہ مریم کا حجرہ تھا یہ دوسری جانب یہاں سیدنا ذکریہ علیہ السلام عبادت فرمایا کرتے تھے اور آپ کا وہ محراب آج کی جو قدیمی نیچے مسجد ہے اس میں بھی وہ محراب ذکریہ موجود ہے لوگ وہاں پر نوافر بڑھتے ہیں اس کے پاس جا کر جو زیارت کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اللہ حضرت اور پھر حضرات قرآن حکیم نے اس کا ذکر فرمایا جہاں وہ حجرے کے اندر آپ بھی عبادت کرتی تھی وہ حجرہ میں نے ارز کیا کہ آج بھی موجود ہے تو دروازہ بند ہوتا ہے لیکن اندر وہ بقیدہ پچھلے جب دور میں مسلمانوں کی وہاں وہ رحیم مکمل کنٹرول تو اس کو محفوظ رکھا گیا اور پھر وہاں اندر ایک محراب بھی بنی ہوئی ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوے پر وغیر وہاں پر جا کرتے ہیں تو ذکریہ علیہ السلام تالہ لگاتے تھے اندر سیدہ مریم کو چھوڑ کر باہر سے تالہ لگا کے جاتے تھے کوئی اور بندہ داخل نہ ہو تو بڑی حفاظت کے ساتھ ان کا اور وہ آج بھی وجود ہے کبھی آپ کو موقع ملے تو وہ حجرے کی ضرور جا کر مسجد مروانی جو ہے اس کے کونے کے اندر وہ بیت المقدس کے کمپاؤں کے اندر ہی وہ جگہ آج بھی وہ حجرہ سیدہ مریم کا موجود ہے پھر قرآن حکیم نے آگے اس کا ذکر کیا جب آپ جانتے تھے اور کبھی حضرت ذکریہ علیہ السلام کے پاس ان کی نماز پڑھنے کی جگہ میں آپ تشریف لے کر جاتے تھے اللہ آپ کو اکبر اور یہ مدرع علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو محراب اور وہ کمرہ اور یہ وہاں اس کو چار دیواری ہے علم دمر بن عبدالعزیز کے دمانے میں وہ بنائی گئی تھی اس کے دور کے اندر تو کوئی اندر اور داخل نہیں ہوتا تھا فرماتے ہیں کہ جب بھی سیدنا ذکریہ علیہ السلام فرمائے جب بھی گیا میں نے تازہ پھل ان کے پاس پائے کوئی بندہ جاتا نہیں ہے کوئی بندہ آتا نہیں ہے تالہ لگا رہتا ہے جب بھی ذکریہ علیہ السلام کے پاس ہے لیکن فرماتے ہیں جب بھی میں گیا میں نے مریم کے پاس تازہ پھل اور فرمایا بے موسمی پھل کہا سردیوں میں گرمیوں کے پھل گرمیوں میں سردیوں کے پھل جب بھی گئے ان کے پاس پھل موجود ہوتے تھے وجدہ اندہا رزقہ اس کے پاس نیا رزق پاتے اور پھر پوچھا آپ سے کالا یا مریمو اننا لکی حاضر اے مریم تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں یہ اے کتھوان دیں سیدہ مریم سے ذکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی سوال کرے کہاں سے آتے ہیں کالا توہ من اند اللہ آپ نے ارشاد ہمایا بولی یہ میرے اللہ کی طرح سے ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْجُكُمَنِيَ شَعُ بِغَیْرِ حِسَاب وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے اللہ اب وہ نبی نبیہ نہیں ہیں نبی کی والدہ ہیں وہ خاتون سیدہ مریم اللہ نے جنہیں جانے عطا کی نبیہ نہیں ہیں نبی کی ماں ہیں اور اس ماں کے پاس بے موسمی پھل آتے ہیں وہاں قرآن حقیم نے ذکر کیا ہے بے موسمی پھل سردیوں میں گرمیوں کے گرمیوں میں سردیوں کے پھل وہاں عجید ہے اور وہ قرآن بھی میرے لگ یہ آپ کی یہ اللہ کا فضل تھا اور آپ کی کرامت تھی بھئی ایسا واقعہ نبیوں سے سردد ہو تو موجدہ ہوتا ہے ولیوں سے سردد ہو تو کرامت ہوتی ہے عقل میں نہ آنے والی بات عقل بسلیم نہیں کرتی ہم کرامات کے قائل ہیں مذرگان دین کے اہلِ سنت کرامات کو مانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے تو سیدہ کے پاس بے موسمی پھل آتے ہیں وہ کہتی ہیں اللہ کو اکبر اور علامہ جلال الدین شیوتی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی رزق تھا جو بغیر کسی انسان کے واسطے رب کی طرف سے انہیں آتا ہوتا ہے جنت کا حدیث تھا اللہ کو اکبر اور پھر یہاں ایک حدیث پاک جو ہے وہ میں آپ حضرات کی یہ مصند ابھی یالہ کی حدیث ہے تفصدیر حلمانی میں علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا حضرت جابر اس کے راوی ہیں اور یہ روایت انہوں نے سیدہ نسائل آلمین سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ حق کے بعد نبی پاک حضرت جابر کہتے ہیں کچھ دن کھانے کو کچھ نہیں ملا بڑا سا بھوک کا غلوہ تھا سیدہ کو نبی پاک علیہ وآلہ سے پوچھا گیا کچھ نہیں تھا سروری عالم صلی اللہ علیہ نے پوچھا بھی گھروں میں ہے کچھ کھانے کو نہ کچھ نہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی گھر سرکار کشیف لائے ان سے پوچھا کوئی ہے چیز کھانے کے لیے گھر کا حضور کوئی شہد کئی کئی دن پھاکا کئی کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اللہ علیہ وآلہ ابھی حضور واپس گئے سیدہ کی گھر سے تو کسی پروسن نے کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز دے آپ کے گھر سیدہ کی گھر میں اللہ علیہ وآلہ دو روٹیاں تھیں تھوڑا سا گوشت تھا اس نے دے کر بھیجا بچے کو کہ یہ جا کر سیدہ کی گھر میں دے والدِ گرامی کو بلاؤں سرکار کو بلاؤں حضور تشریف لائے تھے پوچھ رہے تھے بجائے اس کے کہ ہم گھر والے سے استعمال کریں میں سیدن علی المرتضی شیرِ خدا امام حسن ہم اسے کھائیں میں سرکار کو بلاتی حضور تشریف لائے تھے ممکنہ زیادہ کوئی ضرورت ہو یہ یہ تربیت نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سنین کریمین کو بھیجا اور پھر وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ حکر اور جب حضور تشریف لائے تو عرض کی کہ یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم نے یہ کھانا ہمارے لئے بھیجا ہے اللہ نے بھیجا ہے ہمارے لئے کھانا جو میں نے آپ کے لئے یہ رکھ لیا ہے چھپا کر حضور نے فرمایا آؤ بیٹی مل کے کھاتے ہیں حضور تشریف فرما ہوئے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب اس کو ہاتھ لگایا اور اس کا کپڑا تو وہ جو دو روٹیاں تھی وہ بھری ہوئی تھی روٹیوں کے ساتھ ڈیر تا روٹیوں ریٹیوں پر ڈیر تھا بھرا ہوا تھا گوشتے بھرا ہوا دیکھا حیران ہو گئی انہوں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تھے تھوڑا جب گوشتی کہ نبی پاک علیہ السلام کو پیش کیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کہاں سے آیا تو انہوں نے جواب دیا ہوا من اند اللہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے یہ میرے رب کی طرف سے تھا تھوڑا سا لیکن جب سیدہ نے رکھا لاکر تو وہ زیادہ ہو گیا روٹیاں بڑھ گئی گوشت بڑھ گیا تو وہی جواب دیا قرآن حکیم میں جو سیدہ مریم نے دیا ہوا من اند اللہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب بتاکتا ہے بے حد و حساب رب بتاکتا ہے یہ سیدہ نے جواب دیا نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پہ اللہ کی حمد کی تعریف کی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے کھانا کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کی حمد و سنا کی اور تعریف کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا سب تعریفیں اللہ کی جس نے فاطمہ تمہیں بنی اسرائیل کی ایک سردار عورت کی طرح بنایا اللہ اللہ نے تمہیں بنی اسرائیل کی اس سردار عورت سیدہ مریم کی طرح دریادہ نے بنایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد کمائے کیوں کہ جب رزق ملا تو انہوں نے وہی جواب دیا جو سیدہ مریم نے جواب دیا اللہ حضرات پھر سیدہ ذکریہ علیہ السلام نے جب وہ دیکھا وہاں پر معاملہ پھر انہوں نے وہاں پر دعا کی آگے قرآن حکیم نے اس دعا کا ذکر کی انہوں نے دیکھا نہیں جتب پھالا نہیں یہ دلیل ہے بہت بڑی جہاں اللہ کی رحمت ناول ہو جہاں کوئی صالح انسان موجود ہو جہاں کوئی برکت والا وجود دفن ہو جہاں صالحین کے مدارات ہوں جہاں انبیاء کے مدارات ہوں جہاں اللہ کے ولیوں کے مدارات ہوں وہ برکتوں والی جگہیں ہوتی ہیں ان دعاوں پر جب ان مقامات پر جب کھڑے ہو کر بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ ان دعاوں کو قبولیت کا شر بتا امید بڑھ جاتی ہے اللہ کی رحمت سے تو وہ ضرور دعا قبول کرے امید بڑھ جاتی ہے جب آپ کسی ایسے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں آپ وہ حجرہ تھا وہ حجرہ نبی کا نہیں نبی کی ماں کا حجرہ ہے سیدہ مریم کا حجرہ ہے بے موسمی پھل وہاں پر موجود ہے اور ذکریہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بے موسمی پھل یہاں آتے ہیں انہوں نے اسی وقت اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا قرآن عمران کی اٹھتیسویں آیاء کریمہ ہے اٹھتے اکھڑو کہ دعا مانگی رب کریمہ ذکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے سبق یہ دیا کہ جو برکت والی جگہ ہو سالحین کا مقام ہو لوگو وہاں کھڑے ہو کر رب سے دعائیں کیا کرو جو سالحین کی جگہیں ہو سالحین کے مقامات ہو جہاں نیک لوگ بیٹھے ہو جہاں نیک لوگ موجود ہو جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہو برکت والا موجود ہو وہاں رب سے دعا مانگا کرو اللہ کرم کرتا ہے یہ اصول قرآن نے بیان کیا قرآن حکیم نے کہا اولاد کے لئے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں اس جگہ پر جہاں سیدہ مریم کے لئے بے موسمی پھلا رہے تھے اور پھر رب کریم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا انہیں یحییٰ علیہ السلام کی اللہ نے بشارت عطا کی عمر کے کس حصے پہ جا کے اللہ نے اولاد دی یہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ قرآن کی اس آئے کریمہ سے یہ آل عمران کی اٹھتیشویں آئے تھے جو ہم نبیوں کی قبروں پہ جا کر ولیوں کی قبروں پہ جا کر سالحین کے مقامات پر جا کر جو رب سے دعائیں کرتے ہیں عقیدہ ہمارا بھی یہی ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے فائلِ حقیقی موثرِ حقیقی اللہ کی ذات ہے دینے والا رب ہے لیکن یہ برکت والی جگہ ہے جب یہاں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ کی بارکہ میں امید بڑھ جاتی ہے کہ رب اب کرم کا دروازہ کھول دے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے تو جہاں بھی نبیوں کے مقامات ہوں مزارات ہوں سالحین کے مزارات ہوں ان کے پاس جا کر وہاں بیٹھ کر دعائیں کرنا یہ قرآنِ حقیقی نے سیدنا ذکریہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے یعنی یہ آیت آپ کو قرآن کی اٹھتیس میں آیت ہے انہوں یاد پر رکھنا چاہیے گا قرآنِ حقیقی نے یہ ذکر کیا اُتھے دعا کی تھی ذکریہ علیہ السلام کتے جتے بے موسمی پھال آندے سے اور وہ جگہ کس کی تھی وہ سیدہ مریم کی جگہ وہ نبی کی ماں کی جگہ تھی جہاں کھڑے ہو کر اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے اولاد کے لئے اللہ کو تردے سالے اولاد دے اگر سیدہ مریم کے عبادت والی جگہ پر بیٹھ کر دعا کی یہ عظمت ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی قبر کے کنارے بیٹھ کر دعا کرنے میں کتنی شانے اور فضیلتیں اللہ کا حضور کی والدہ کیا شان ہے سیدہ مریم کی اگر یہ شان ہے تو جن کے بطن میں نبیوں کا سردار اور امام تشریف فرما رہے اس ماں کی عظمتوں کی عظمتوں کا علم کیا حضور کے والدین کی عظمت ہے تو حضرات اللہ نے بڑا بلند والا مقام عطا فرمایا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور سیدہ مریم کو اور میں نے پہلے عرض کیا تقریبا مریم یہ سریانی زبان کا لحظ ہے اس کا معنی ہے عبادت کرنے والی خادمہ خدمت کرنے والی کیونکہ بیت المقدس کی آپ نے خدمت فرمائی اور قرآن حکیم میں تیس مرتبہ تھرٹی ٹائم نام منشن کیا اللہ نے سیدہ مریم اور تھرٹی ٹائم منشن کیا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کی سورة دن کے نام پر ہے سیدہ مریم کے نام اور یہ واحد خادون ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا جن کا نام بار بار قرآن کے اندر آیا اور آپ دیکھ لیں عیسیٰ ابن مریم مسیح ابن مریم عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم جو کہ بغیر باق کیا اللہ نے پیدا کیا نشبت ماں کی طرف رہی آپ کی قبر جو ہے وہ بیت المقدس سے تقریبا کوئی ایک کلومیٹر یا ایک میل کے فاصلے پر ایک چرچ ہے اس چرچ میں آپ کی قبر آج بھی موجود وہ محراب وہ ذکریہ علیہ اسلام جہاں عبادت کرتے تھے وہ بھی موجود جہاں سیدہ مریم عبادت کرتی تھی وہ آج وہ بھی موجود اور جانا چاہیے جن لوگوں کے پاس پریٹیش پاسپورٹ ہیں یہ ضرور فلسطین کا وزرٹ کریں جا ان مقامات کی زیارت کریں وہاں کے لوگوں کے بھی یہ تقاضی ہے جب ہم گئے تھے ایک ہی بات وہ کہتے تھے کہ امت کو جا کر یہ بتائیں کہ یہاں ضرور آئے یہ امت کی وراثت ہے یہ رسول اللہ کے غلاموں کی زرزمین ہے یہ آنا جانا رکھیں تاکہ لوگوں انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں جب دنیا بھر سے لوگ وہاں پر زیارات کے لئے جاتے ہیں اس کے بڑے اس کے اثرات ہوتے ہیں ہر اعتبار سے اور وہ مقامات سب سے بڑھتر بات یہ ہے کہ سعودیہ میں تو وہ سارے مقامات انہوں نے مٹا دیئے لیکن کم فلسطین کے اندر وہ تمام کبریں بھی موجود ہیں وہ مقامات بھی موجود جس طرح یہاں موجود ہیں ہونا تو یہ بھی چاہیئے سعودی عرب کے اندر بھی وہ چیزیں محبود رہتی ہیں اور آج دنیا پندرہ سو سال بعد جا کے جاتے انہوں نے تو نجدیوں نے بھابیوں نے شرق و اثار مٹا دیئے کبروں پر بیٹوزر پھر دیئے گئے تھے وہ تاریخ اور ہسٹری سب آپ کے سامنے ہیں لیکن یہاں وہ چیزیں موجود ہیں آپ جا کے زیارت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم اللہ اللہ نے بڑی شان ان کو عطا فرمائے کیونکہ یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور انشاءاللہ آگلے جمعہ میں بھی کوشش کریں گے کچھ اہم باتیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے وہ بھی سامنے آئیں اور آپ کے علم میں ہوں تاکہ یہ چیزیں جب ہم دوسرے غیر مسلموں کو یہاں بتاتے ہیں پڑے اہران ہوتے ہیں بتانی چاہیے تاکہ ان کے دلوں کے اندر بھی محبت پیدا ہو اسلام کی قرآن کی اور لوگ قریب آئیں اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے حضرات مختلف بیماروں کی دعا کے لیے کہا گیا اللہ